اور کہیں بھی یدی آج کے کرتن کو اور کسی بھی جوابی کرتن کو سننا ہو تو کیس میو جی اور بیجے سٹوڈیو لکھنو کو سبسکرائب کر لینا ایک جوڑ داتالی ہو جائے سنجے بھائیہ کے لیے اور بیجے بھیجے بھائیہ کے لیے دنے والد کہا بھی مالوں نے کہا موسیقی جیتی ہوں تمہیں ارتی ہوں تمہیں پہ تم ہو جہاں ساجن میں دنیا ہے وہی یہ پیار بھرے سپنے کوئی چھین نہ لے ہم سے یہ پیار بھرے سپنے کوئی چھین نہ لے ہم سے موسیقی فلم ہی دنیا علم کی لائن کہہ رہی ہے یہ اکھیوں پہ جھروکوں سے اکھیوں پہ جھروکوں سے اور میں نے دیکھا جو سامرے دور نظر آئے پڑی دور نظر آئے پڑی دور نظر آئے یہ ہے فلم ہی دنیا علم کی بار اب آپ سنیئے میری بار سنیئے تمام لوگوں نے اس دن پر تمام کتھانا آپ لوگوں نے سنے ہوں گے لیکن جو گیت پستو کر رہے ہیں سنے آپ لوگ اس کو بلکل بلکل موسیقی موسیقی جب رام لکشمال ناغ فاس میں بن گئے مکتتیا ہے گروہ نے پربھو دے رہے انام گروہ جی آئے اور اس ناغ فاس کو اس ناغ بندن کو کاتا اور جب کاتا وہ بھگوال پرسند ہوئے جب گروہ جی کو انام دینے لگے گا لیکن گروہ جی نے کہا رہو ناغ بولے گروہ جی کس مانگ کا بچار تو رہو ناغ بولے گروہ جی کس مانگ کا بچار تو بولے گروہ جی دیجے دکھا دعا پر کا اوتار گروہ جی بولے پربھو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس میں ایک اکچھا یہ ہے میرے من میں آپ جو روپ دعا پر میں لینے والے ہیں آپ کو مجھے روپ دکھا دیجے اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں تو رام جی کہنے لگے گروہ جی آخر یہ کیسے سمبھاؤ ہے کیوں کہ ہنمان جی کے سامنے یہ کام نہ آسان ارے میرے انن بھکت ہنمان کھڑے ہیں اور ان کے سامنے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں آپ کو دعا پر کا روپ دکھا پاؤں تو کہا کہ بولے گروہ جی ہنمان جی کے سامنے یہ کام نہ آسان تو بولے گروہ جی پربھو آپ ویرک پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنا وہ روپ دھارن تو کریے ہنمان جی دیکھ نہیں پائیں گے میں ایسا کام گردھوں گا تو کہا کیا پنکھوں سے اپنے کوٹھی ایک تیار کریں ہم اپنے پنکھوں سے ایک کوٹھی تیار کر رہا ہوں میں اور جیسے ہی کروں جی نے اپنے پنکھوں کی کوٹھی بنا کر کے تیار کی اسی کے اندر بھگوان رام کو چھپا لیا چھپا لیا تو ہوا کیا جیسے ہی چھپایا رام شریمان پر دور پیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ لیلا حنوما اور مان جی یہ دور پیٹھے ساری لیلا دیکھ رہے ہیں ساری لیلا دیکھ رہے ہیں اور جب دیکھ رہے تو ہوا کیا پر حنوما نے کیا میرے رام پانے شیام پر حنوما نے کیا میرے رام پانے شیام حنوما جی دور پیٹھے دیکھ رہے ہیں لیکن ملیمان حنوما نے یہ پرن کر لیا کہ آج میرے رام نے کلیہ کا روپ دھارن کیا ہے لیکن آنے والے سمیہ میں ایسا ہوگا کہ میں بھی ایک ایسا کام کروں گا کیسا حنوما نے پرن کیا بنے رام میرے شیام اور میرے لیے بننا پڑے گا شیام کو بھی رام آنے والے سمیہ میں میں ایسا سمیہ لاکے کھلا کر دوں گا ایسی استھیتی بنا کے رکھ دوں گا کہ شیام کو بھی میرے لیے رام بننا پڑے گا تو حنوما نے مہارات دور پیٹھے پیٹھے یہ ساری نظارہ دیکھ رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ تریتا میں ہی دعا پڑے گا ہی دعا پڑے گا ہی دعا پڑے گا کہ منڈل دوسرا ہے دوسرا جواب لائیے گا منڈل چوتھا ہے چوتھا جواب لائیے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جواب جو بھی لانا بہت سو سمجھ کے لانا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کاب ورنو چھوی آپ کی بھلے بنے ہو نات اور تریسی مستق تب نبے جب دھنو سبان لے ہو ہاتھ لیکن یہ بات کلیوک کی ہے پہلے میرے گانے کو سمجھ لینا میں کہہ کیا رہی ہو سروے آیا اوہ بتا ہے تریسوں میں ہی دعا پر اوتار ہو گیا تریسوں میں ہی دعا پر کا اوتار ہو گیا اور ہوا کیا تریسوں میں ہی دعا پر کا اوتار ہو گیا رگوار کا مورپنک سے سرنکار ہو گیا دھنو دھاری مرلی دھرنے کو تیار ہو گیا رابر کا کال سدامہ کا یار ہو گیا جو رابر کا کال ہے یعنی رام جی وہ سدامہ کا یار یعنی کنیہ کے روح میں آگئے اور جب کنیہ کا روح گھر لیا تو ہوا کیا سیتا کا اپتی رادہ کا بھرتار ہو گیا رگوانسی یدوانسی ہر پرکار ہو گیا جو رگوانسی ہے رام وہ یدوانسی یعنی کنیہ ہر پرکار سے بن گئے اور جب بن گئے تو پنکھوں کے جھروکوں سے پنکھوں کے جھروکوں سے کپی نے دیکھا جو گور سے کہ جو رام نظر آئے ہنمانی مہاراج نے پنکھوں کے جھروکوں سے دیکھا تو ان کو دکھائی پڑ گیا کہ جو رام نظر آئے وہی شیام نظر آئے کیا باپ لائن سمیئے کبھی آگ جو رام نظر آئے بنکھے شیام نظر آئے ایک بات اور دیکھیں آپ تب دور سے ہی دیکھتے ہنمان رہے گے موسیقی 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 یہ سارا نظارہ وہاں پر یہ سارا کوتو بھو دے وانوان جی دیکھ رہے ہیں تب دور سے ہی دیکھتے ہنمان رہے گئے موسیقی 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 سب جان گئے بننے کے انجان رہ گئے ارمانی سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہ گئے تو کہا انہوں نے سکھ دکھ میں سکھ رہے ارے میں نے اپنے بھاگوان کا پل 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 ساتھ دیا ہے لیکن آج بھاگوان سکھ دکھ میں سنگ رہے گزر ہر طور سے سکھ دکھ میں سنگ رہے تو گزر ہر طور سے تو جو رام نظر آئے اور یہ سمان بھی آمارے رام بھاپال بھی آجی اپاڈیاکش مہاں بھاگوانی جن جاگرہ سمیتی مو آپ کی اور سی یہ بہمول اس نے آیا ہے اور ساتھ میں یہ ایکٹیس رومہ پھر سے ہمارے بھئیہ امرتالال جی سوہاوا آب کی اور سی پردان ہو رہے ہیں بہت بہت ساتھ بات ہوتا گیا ہے سمائے آیا سمائے بدلہ چپلتا چھوڑ گردھار چپلتا چھوڑ گردھار کم بھیر بن گے اور یہاں نندلال دھنوس دھر کے رکھو بیر بن گئے نندلال دھنوس دھر کے رکھو بیر بن گئے تو ہوتا گیا دھا پرمیتر دا والی تصویر بن گئے ہری ناس دوے دی کی تقدیر بن گئے جو جانے ہریم آیا جو جانے ہریم آیا وہ کیا پوچھے اور سے جو جانے ہریم آیا وہ کیا پوچھے اور سے جانے اہیے انہیں رام نظر آئے انہیں رام نظر آئے انہیں رام نظر آئے وہاں کب آئے رام نظر بھگوان کا نیہ لال نے جب دیکھا کہ تین لوگوں کو گھمنٹ ہو گیا ہے ست باما سدرسن چکر اور گرون جی کو جب دیکھا کہ گھمنٹ ہو گیا ہے تو تینوں کا گھمنٹ چور کرنے کے لیے ایک ایسی مایا رچی انہوں نے گرون جی سے کہا کہ جاؤ میرے بھکت حنمان بیٹھے ہیں اور ان سے کہنا جاؤ تم کو تمہارے رام جی نے یاد دیا بلا رہے ہیں اور جب گرون جی کہے تو ان سے کہا آپ میری بیٹھ پر بیٹھ جائیں آپ دیر میں پہنچیں گے ہم آپ کو جلدی پہنچائے دے رہے ہیں گرون جی کو ہنمان جی نے اٹھا کے اتنی دور پھیکا کہ بیچارے گرون جی درد کے مارے کرایتے ہوئے بھگوان کی سرن میں جب گئے تو وہاں ہنمان جی پہلے سے ان کو موجود ملے پہرے پاس سدرسن چکر لگا ہوا تھا سدرسن چکر کو اپنے مکھ میں دبا لیا اور جب پہنچ گئے کنیہ کے سامنے تو ہنمان کو دیکھ کر کے کنیہ سمجھ گئے کیونکہ یہ پہلی کی جو بندلے کی بھاؤنا ان کے من میں چل لہی ہے تو بھگوان کنیہ لال کو وہاں رہن کے روپ میں اوتریت ہونا پڑا اور ہنمان جی مہاراج نے بھی کہہ دیا کہ بھگل میں تو ماتا سیسا بیٹھا کرتی تھی آج یہ کس داسی کو آپ نے بھگل میں بیٹھا لیا ہے تو تینوں کا دھمن چور چور ہو گیا جو جانے ہری آیا وہ کیا پوچھے اور سے تو انہیں رام نظر آئے اور شام نظر آئے انہیں رام 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 نظر آئے بہت بہت انہیں رام نظر آئے آئے دو لائن چھوٹا سا کٹھپی سنیے گا دے رہا دے رہا آئے دے آئے رانے آئے 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 اس شکرے وہ جانے تیری یادوں میں کتنا غم ہے یار ہو کے جدا زندہ ہو رب میرے یہی کیا آدم ہے تو دل سے دل چھوڑی کے تو گیا چھوڑی کے کہ پریدیسیوں سے پوچھ پوچھ پری میں میرا ماہی جاتے کیوں نہیں آگا تو میرا ماہی جاتے کیوں نہیں آیا میرا ماہی جاتے کیوں نہیں آیا میرا ماہی جاتے کیوں نہیں آیا تو نے تو اس کی ہی آیا میرا ماہی جاتے کیوں نہیں 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 آیا کہ نبچر بنچر کوئی نہ بولے سدھینا سیاں کی پائے تو رام لخن سنگ بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں برکچوں سے لتاؤں سے پیڑ پودھوں سے سب سے ماں سیتا کا پتہ پوچھ رہے ہیں تو آئیے پنگتی میری کہہ رہی ہے کہ بنواسیوں سے بھگوان آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں اور جو بھی مل لہا ہے چاہے کوئی کچھیں مل جائے کوئی پشو مل جائے پیڑ پودھیں دکھ جائیں تو بنواسیوں سے بنواسیوں سے پوچھ پوچھ رہے ہیں بنواسیوں سے پوچھ پوچھ رہے ہیں کیا پوچھا کہ ہری سیتا ارے ہری سیتا تو ہری نے دھیر کمایا ہری سیتا تو ہری نے دھیر کمایا اور راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں کھوئی کھوچھ رہے ہیں وہ جگہ جنری کھو گئی ہے تو کھوئی کھوچھ رہے ہیں کھوئی کھوچھ رہے ہیں چنتا میں کھوئے ہیں کھوئی کھوچھ رہے چنتا میں کھوئے ہیں ہری سیتا ہری نے دھیر کمایا ہری سیتا ہری نے دھیر کمایا ہری سیتا ہری نے دھیر کمایا اور چلتے چلتے یہی بیچار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ پیتا جی کی آگیا کی انسار پیتا جی کہا تھا اس پاکر ہم لوگ بند میں آتو گئے لیکن کیا پتا تھا یہ انہونی یہاں ہو جائے گی تو کہاں انہونے ارے بندواسی بند بند میں تو بندواسی بند بند میں آئے رہے بند کے بند کے بند کے یعنی بندواس کیلئے ہم لوگ بند کر تو آئے تھے لیکن کیا پتا تھا ارے بندواسی بند بند میں آئے رہے بند کے بند کے بند میں ہری وعدے ہی مون ہے یہ جی وہ بند کے سارے جیو جتنے بھی بند میں رہے سب کے سب مون ہے کوئی سیتا کا پتا نہیں بتا رہا ہے تو کہاں انہونے کیا کہ مون کو آنسوں سے ارے مون کو آنسوں سے اپنا بھی گوتے ہیں مون کو آنسوں سے اپنا بھی گوتے ہیں ہری سیتا ہری نے دیر گوایا ہری سیتا ہری نے دیر گوایا بہت اچھے منج سنچالک بھئی ہمارے سیوا گڑی جی آ رہے ہیں آپ کو سنیے آئے ہیں